موسیقی خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان سلطانہ ڈاکو قسط نمبر انیس وہ لوگ دبے قدموں اس طرف روانہ ہوئے رائفلیں ان کے ہاتھوں میں تھی اور وہ کسی بھی قسم کی صورتحال کا سامنا کرنے کے لئے تیار تھے درختوں کی آر لیتے ہوئے وہ جب اس مقام تک پہنچے تو انہوں نے دیکھا وہاں بھی دس بارہ آدمی انہی کی طرح ساف سی جگہ تلاش کر کے آگ جلائے ریٹھے تھے ان کے چہروں اور کپنوں پر کوئلوں کی کالک نظر آ رہی تھی شاید وہ کوئلوں کی کسی کان میں کام کرنے والے یا پھر ریلوے کے لئے کوئلہ سپلائی کرنے والے مزدور تھے جس چیز پر سلطانہ اور اس کے ساتھیوں کی نظر جم کر رہ گئی وہ بہت سی روٹیاں تھی جو ان لوگوں کے سامنے رکھی ہوئی تھی وہ کپڑا بچھائے اپنے سامنے کھانا سے جائے بیٹھے تھے در حقیقت وہ کھانا کھا چکے تھے اس کے باوجود بہت سا کھانا ان کے سامنے بچا ہوا رکھا تھا روٹیوں کے علاوہ دو تین برتنوں میں سالن اور اچار وغیرہ بھی تھا روٹیاں کسی حد تک تازہ ہی معلوم ہو رہی تھی ان لوگوں میں سے کوئی بلی بھی رہا تھا اور کوئی اپنے کسی ساتھی کے ساتھ گفشپ کر رہا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کہیں سفر پر جاتے وقت انہوں نے راستے میں پڑاؤ لالا ہے اور شاید جی ان کا پہلا پڑاؤ تھا ان کے پاس چند کلھاڑیاں بھی تھی جو انہوں نے ایک طرف رکھی ہوئی تھی گوہ کے سلطانہ اور اس کے ساتھی کھانے کی کچھ چیزوں سے پیٹ بھر چکے تھے اس کے باوچود باقاعدہ کھانے کا احتمام دیکھ کر ان کے موں میں پانی آ گیا سلطانہ کو ان کی کلھاڑیاں دیکھ کر یہ بھی خیال آیا کہ جنگل میں کلھاڑی بھی بڑے کام کی چیز تھی تہم اس کی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کوئلے کا کام کرنے والے مزدوروں کے پاس کلھاڑیوں کے کیا کام تھا شاید وہ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے اتھیار کے طور پر رکھی ہوئی تھی لیکن بے وکوفی یہ کی تھی کہ انہیں بے پروائی سے ایک طرف پھینکا ہوا تھا سرجو سلطانہ کی قریب ہی تھا اس نے سرگوشی کی ان لوگوں کو رائفلیں دکھا کر ان سے کانا چھین لیں یہ تو سفر میں ہیں انہیں آگے بھی شاید کچھ مل جائے سلطانہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا یہ بار ٹھیک ٹھیک ہے کھانا ان کے کام آ سکتا تھا ان کے بعد اب کافی مقدار میں راشم موجود تھا لیکن صحیح طریقے سے پکے ہوئے سالن روٹی کی تو بات ہی اور تھی لیکن سلطانہ اس نے اس کچاہٹ کا شکار تھا کہ مزدور قسم کے لوگوں کو وہ رائفلیں دکھا کر کھانا چھیننا اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا حالانکہ کھانا ان لوگوں کی ضرورت سے زیادہ ہی معلوم ہو رہا تھا سلطانہ کی ہچ کچاہٹ کی دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتا تھا وہ لوگ جب اپنی منزل پر پہنچے تو لوگوں کو افسانے سنائیں کہ انہیں کسی جنگل میں کس طرح کے ڈاکوں ملے اور وہ لوگ کس طرح ان سے جان مجھا کر نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابھی ان سے جنگلوں میں کہیں ڈاکوں کی موجودگی کے کسے لوگوں کی زبانوں پر آ جائیں اس نے پنی دل کی یہ بات سرگوشی میں سرجو کو بتا دی وہ فوراں بولا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں میرے پاس دوسری ترقیبی ہے تمہارے دادا نے کچھ کرتب تو ہم سب لوگوں کو سکھائے تھے آخر کو کب کام آئیں گے یہ کہہ کر اس نے ذرا توقف کیا دوسرے ہی لمحے جنگل کی فضاء ایک جیدے کی خوفناک دھار سے مشتہل ہو گئی اس کے ساتھ ہی ایک ایسی گھٹی گھٹی سی آواز اہری جیسے چیتے میں کسی ہرن پر چھلانگ لگا کر اسے گردن سے دبوچہ ہو پھر ان آوازوں میں کچھ اور آوازوں کا زیرو بم بھی شامل ہو گیا ان سب آوازوں سے پتا چل رہا تھا کہ یہ واقعہ ان لوگوں کے این قریب رونما ہو رہا ہے جو اتمنان سے بیٹھے گبشف کر رہے تھے سستا رہے تھے دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ سبھی آوازیں اکیلا سرجو نکال رہا تھا صرف سرجو ہی نہیں وہ سارے کے سارے اس طرح کی اور بیسیو طرح کی آوازیں نکالنے میں ماہر تھے یہ ہنر ان سب کو سلطانہ کے آجہانی تعدہ گلفی نے سکھایا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ مشک کر کے انہوں نے اس میں مزید محارت حاصل کی تھی مزدور قسم کے وہ لوگ چیتے کی دھار سنتے ہی ہر بڑھا کر اٹھڑے ہوئے دوسرے ہی لمحے جس کا جدر موٹھا وہ بدحواسی کے عالم میں اسی طرف دوڑ پڑا دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب غائب ہو گئے ان کے اس طرح خوفزدہ اور بدحواس ہونے پر سلطانہ اور اس کے ساتھیوں کو بھی حیرت ہوئی وہ تعداد میں اچھے خاصے تھے اور ان کے پاس کلہاریاں بھی تھی اس کے باوجود وہ محض ایک جیتے کی آواز سنکر جس طرح دوڑے تھے اس پر سلطانہ اور اس کے ساتھیوں کے لیے اپنی حصیٰ ضبط کرنا مشکل ہو گیا وہ لوگ اپنی کلہاریاں بھی وہیں چھوڑ گئے تھے جب سلطانہ اور اس کے ساتھیوں کو یقین ہو گیا کہ وہ لوگ کافی دور پہنچ چکے ہوں گے تب وہ درختوں کی اوٹ سے نکلے وہ ہنسی جو انہوں نے کچھ دیر سے روکی ہوئی تھی اسے مزید روکنا ان کے بس میں نہ رہا وہ آگ کی قریب کھلی جگہ میں آئے اور وہاں بچھے ہوئے کپڑے پر ہستے پھستے لوٹ پوٹ ہونے لگے جب ہنسی ذرا تھمید و سادق بولا وہ لوگ شاہد گار پو پہنچ کر کسی چوکیدار کو قصہ سنائیں گے کہ وہ کس طرح ایک آدم خور چیتے سے جان بچا کر بھاگے ہیں نگیشیر ہنسکر بولا اور چوکیدار حیران ہوگا کہ اس نے تو ان جنگلوں میں کسی آدم خور چیتے کی موجود کی کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں سنی سرجو بولا پھر وہ سوچے گا کہ شاید بھابڑ کے جنگلوں کی طرف سے کوئی آدم خور چیتہ بھٹا کر ادھر آ نکلا ہو اس کے بعد شاید قصوے کے لوگ ٹین ڈبے اٹھا کر انہیں زور زور سے بجاتے ہوئے جنگل میں آ جائیں وہ اپنے خیال میں ہنکہ کر کے چیتے کے زیادہ سے زیادہ بھگانے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور چیتہ یہاں ہوگا ہی نہیں بیچارے دوسرے جانب پریشان ہو جائیں گے جنیند پر لید ادھر ادھر بھاگتے بھی رہیں گے اس تصور سے انہیں ایک بار پھر ہسی آنے لگی سرجو نے جس وقت چیتے کی آواز نکالی تھی اس وقت بہت سے پھر اندر درختوں کی شاخوں سے ادھر ادھر اوڑے تھے آس پاس اندیرے میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی جیسے کچھ جانور ادھر ادھر بھاگے ہوں جب سلطانہ اور اس کے ساتھی کچھ پرسکون ہوئے تو انہوں نے کھانے کی طرف توجہ دی انہوں نے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا گو کے کھانے کی چیزیں کچھ ایسی تازہ بھی نہیں تھی لیکن انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے روٹیاں ابھی ابھی تندوٹ سے اور سالن چولے پر رکھی دیکھ جو سے نکالے گئے ہوں خوب سہر ہو کر کھانا کھانے کے بعد انہوں نے ایک بار پر نالے میں بیٹھتی ہوئی موٹی سی دھارگاہ تھنڈا میٹھا پانی پیا تو ان پر خمار سا تاری ہونے لگا یہ پیٹ بھرنے کا نشہ تھا راج چونکہ کافی بیچ چکی تھی اور تھنڈ بڑھ گئی تھی اس لئے عیسیٰ کی تبشت بھی خوب مزہ دے رہی تھی جو مزدور چلتی چھوڑ گئے تھے مزدوروں کی چھوڑی ہوئی کلھاریاں بھی ان کے پاس تھی اور وہ سوچ رہے تھے کہ اپنا باقی سامان بھی وہاں سے لے آئیں اور وہیں ڈیرے ڈال دیں رہنے کے لئے وہ جگہ بری نہیں تھی ابھی وہ اس بارے میں بات چیتی کر رہے تھے کہ اچانک ایک گورا درختوں سے پیچھے سے نکل کر ان کے سامنے آ گیا گورے کا رو بیسے ہی بچپن سے ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا تھا اور پھر وہ واقعی ایک گوٹ کی طرح اچانک اندھیرے سے نکل کر ان کے سامنے آ گیا تھا وہ حقہ بکہ رہ گئے وہ فوری طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کر سکے حتیٰ کہ کسی نے اپنے رائفل کا رخ بھی اس کی طرف نہیں کیا وہ یقیناً کوئی غیر معمولی آدمی تھا اس کے آنے کی ذرا بھی آہٹ نہیں ہوئی تھی سلطانہ کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ شاید وہ گورہ اپنے ساتھ پولیس یا فوجی پارٹی لے کر انہیں گرفتار کرنے آیا تھا آخر کار انہیں تلاش کر لیا گیا تھا اور اب شاید ان کی زندگیوں کا انجام قریب ہی تھا اسے اس بات پر بھی بچتاوا ہو رہا تھا گئی وہ آگ دیکھ کر اس کے قریب آ گئے تھے اور انہوں نے اس آگ کو جلتہ بھی رہنے دیا تھا جس طرح وہ آگ دیکھ کر اس طرف آئے تھے اسی طرح شاید گورہ صاحب اور اس کے ساتھ ہی بھی اس طرح متوجہ ہو گئے ہوں گے اس سے پہلے انہوں نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا وہاں آگ نہ جلا کر اقل مندی کی تھی یہ سب خیالات سلطانہ کے ذہن میں آنے کے باوجود شاید چند باتیں ایسی تھی جنہوں نے لا شعوری طور پر انہیں کوئی فوری ردعمل ظاہر کرنے سے روکا تھا ایک تو گورہ صاحب کی ہونٹوں پر بڑی دوستانہ سے مسکراہت تھی وہ کافی ملنسار آدمی معلوم ہوتا تھا دوسرا وہ ہلیے سے شکاری معلوم ہوتا تھا اس کے جس پر خاکی رنگ کی موٹی سی کمیز تھی جس میں بڑی بڑی جیبے تھی پتلون بھی اسی رنگ کی تھی جو اوپر سے ذرا ڈھیلی اور نیچے سے چوری دار پجامے کی طرح تنگ تھی اور گھٹنوں سے ذرا نیچے تک وہ اس کے لمبے بھوکوں میں ٹھوسی ہوئی تھی اس کے کندے بھر ایک رائفل ضرور موجود تھی لیکن وہ کچھ اس طرح لٹکی ہوئی تھی جیسے گورہ صاحب اس کی موجودگی ہی سے بے خبر ہو اگر وہ پولیس یا فوج کا کوئی افسر ہوتا اور ان کے ساتھیوں نے سلطانہ کے گروہ کے گھرہ ڈالا ہوتا تو اس کے چہرے پر اتنا اتمنان اور بے پروائی نہیں ہو سکتی تھی بلکہ اگر اس کے ساتھ اس وقت اندھیرے میں عید گرد کے درختوں کی روٹ میں موجود ہوتے تو شاید وہ خود بھی یوں ان کے سامنے نہ آتا بلکہ وہی سے انہیں للکارتا اور اتیار ڈالنے کا حکم دیتا ان کا فوری طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کرنا ان کے حق میں بہتر ہی رہا کیونکہ گورہ صاحب نے انہیں کوئی حکم دینے کے بجائے نہایت بے تکلفی سے اچھی خاصی صاف اردو میں پوچھا کیا حال چال ہے دوستو کیا آپ لوگ بھی جنگل میں شکار کیلئے آئے ہوئے ہیں اس کے سوال کے انداز سے ظاہر ہو گئے کہ وہ شکاری تھا انگریش شکاری سر پر ہیٹ بھی ضرور رکھتے تھے لیکن اس کے سر پر ہیٹ یا کسی قسم کی کوئی ٹوپی نہیں تھی اس کے سنہرے بال منتشر تھے اور ان میں دو تین تینکے بھی اٹکے ہوئے تھے اس کے انداز سے کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے اپنے حلیہ کی بلکہ شاید دنیا کی کسی بھی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی اب سلطانہ کو یہ تین ہو گیا کہ وہ پولیس یا فوج کا کوئی ایسا افسر ہرگز نہیں ہو سکتا تھا جو مفرور مجرموں کو پکڑنے نکلا تھا اور جس کی پارٹی مجرموں کے گھرہ ڈال چکی ہے سلطانہ سمل کر لیکن ذرا اٹک اٹک کر بولا ہاں ہم لوگ بھی شکار ہی کے لئے نکلے تھے کس جانور کا شکار کرتے ہیں آپ گورے نے دلچسپی سے پوچھا سامھر ہیرن پہاڑی بکرا جو بھی مل جائے اصل میں تو ہم ماس یعنی گوشت کے لئے جی شکار کرتے ہیں سلطانہ نے جواب دیا اچھا اچھا اس نے مطمئن انداز میں سر ہی لایا کوئی لوگوں کے بارے میں کچھ زیادہ تجسس میں مقترہ نظر نہیں آ رہا تھا اور سلطانہ سے ذرا سی بات کر کے تو گویا یہ اکتہ مطمئن ہو گیا تھا لیکن سلطانہ نے مزید صفائی پیش کرنے کے اسے انداز میں کہا ہم دراصل نواب آف رامبور کے آدمی ہیں ان کی جاگیر پر رہتے ہیں انہیں بریلی نجیب آباد اور گارپو میں کچھ کام تھا ہم ان کے وہ کام نپٹانے کے لئے سفر پر نکلے ہوئے ہیں پھر اس نے اپنے پاس کلھاریوں کی موجودگی کا جواز بھی گھڑنے کی کوشش کی ہماری بیل گاڑیا گارپو میں کھڑی ہیں ان کے پئیے ٹوٹ گئے تھے ہم نے سوچا جنگل سے پئیوں کے لئے شیشم کی لکڑی بھی کٹ لیں اور کچھ شکار بھی کر لیں یہ دونوں کام ہم اب صبح ہو ہی کریں گے گورے گورے کو گویا اس کی وضاحتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ ہم دردانہ لہجے میں بولا ان جگلوں میں شیشم کے درخت نہیں ہوتے شیشم کے لکڑی کے لئے تمہیں نینی تال کی طرف جانا پڑے گا اس نے بلندی کی طرف اشارہ کیا اگر ضرورت پڑی تو ہم ادھر چلے جائیں گے ہمارے باز بہت سمیح ہے ہم تو لمبے سفر پر نکلے ہوئے ہیں سلطانہ مسکراتے ہوئے بولا اس کی خود اعتمادی لوٹ آئی تھی گورے نے بھیدیانی سے سر ہلایا اور آگے آگر علاو کے قریب اکرو بیٹھ گیا اس نے اپنی جیب سے ایک لمبا سگار نکالا اور اسے آگ سے لگانے کے بعد گہرے گہرے کش لینے لگا سلطانہ اور اس کے ساتھی سگار کو انگریزی بلی کہتے تھے اسے دیکھ کر انہیں بھی خیال آیا کہ یہ جندر ان کے اور اپنے لئے بھی بیڑیاں لیا تھا انہوں نے بھی بیڑیاں سلگا لی اور ہلکہ ہلکے کش لینے لگے گورہ ساری دنیا سے بے نیاز اور اپنی جگہ بلکل مطمئن و مسرور نظر آ رہا تھا کچھ دیر وہ سب خاموش رہے تو شاید گورے کو عجیب لگا اس نے اپنی دان اس میں گورے سے ہم دردی ظاہر کرنے کی کوشش کی صاحب مانا کہ آپ کے پاس رائیفل ہے پھر بھی آپ کو رات میں اس طرح اکیلے جنگل میں نہیں پھرنا چاہیے ہم تو جب بھی آتے ہیں ٹولی کی شکل میں آتے ہیں اس لئے رات کو جنگل میں ڈیرہ بھی ڈال لیتے ہیں آپ اکیلے پھر رہے ہیں آپ کی بیوی اور بچوں کو آپ کی فکر ہو رہی ہوگی گورہ شاید اس کی بات سے محضوظ ہوتے ہوئے مشفقانہ سے انداز میں مسکرائیا اور بولا میری زندگی جنگلوں میں ہی گزری ہے اور اکیلے ہی گزری ہے میری نہ تو کوئی بیوی ہے اور نہ بچے جو میرے لئے فکر مند ہوں میں اپنی بہن کے پاس کالا ڈونگی میں رہتا ہوں کالا ڈونگی گارپوسے چند میل کے فاصلے پر تھا گورے کی بات سن کر سمتانہ کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا اسے کافیت تک اندازہ ہو گیا کہ وہ گورہ صاحب کون تھا پھر بھی اس نے اپنے اندازے کی تصدیق کے لئے پوچھا صاحب جی آپ کا نام کیا ہے جن کاربٹ گورے نے سادگی سے جواب دیا شاید تم لوگوں نے میرا نام کہیں سنا ہو میں بھی چھوٹا موٹا شکاری ہوں سلطانہ کے ساتھیوں کی آنکھیں پھیل گئیں ان کے ذہن میں ابھی تک نہیں آیا تھا کہ ان کے سامنے بیٹھا ہوا گورہ کاربٹ صاحب ہو سکتا ہے ان سب نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے ان کی آنکھوں میں اس کے لئے گہری عقیدت امڈ آئی گورہ بولا ارے صاحب آپ خود کو چھوٹا موٹا شکاری کہہ رہے ہیں آپ تو مہان شکاری ہیں مہان سارا ہندوستان آپ کو جانتا اور مانتا ہے کتنے گاؤں دہات اور بستیوں کو آپ نے آدم خور شیر اور چیتوں سے چھپکارہ دلایا ہے جن نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بے پروائی سے ہاتھ ہلایا گویا اس کی نظر میں یہ کوئی خاص بات نہیں تھی پھر وہ سگار کا ایک کش لے کر دھیمے لہجے میں بولا ہر انسان کی زندگی گزارنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے میرا طریقہ بھی بس اب کچھ ایسا ہی بن گیا ہے میرے لئے یہی زندگی ہے سلطانہ کو کاربٹ صاحب کا تازہ درین واقعہ یاد تھا انہوں نے کچھ ہی دنوں پہلے ایک ایسی آدم خور شیرنی کو مارا تھا جو چمپا ودی کے علاقے میں سینکڑوں انسانوں کو کھا چکی تھی اور سینکڑوں کو چیر پھاڑ کر پھینک چکی تھی اسے پکڑنے مارنے یا کہیں دور بھگانے کے لئے سارے جدن کیے گئے تھے کتنی مرتبہ ہانکہ کیا گیا تھا کئی شکاری اسے مارنے کے لئے کئی کئی راتوں تک جنگلوں میں مچان پر گھات لگا کر بیٹھے رہے ان میں سے کوئی مشکل ہی سے اس کی ایک آجھلک دیکھنے میں کامیاب ہو سکا اسے مارنا تو دور کی بات کوئی اسے زخمی کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہوا شکاریوں سے مایوس ہو کر پجاریوں نے اس شیرنی کو ہلاک کرنے کے لئے بڑے منتر پڑے اور درختوں کے نیچے بیٹھ کر جاب کیے مسلمانوں نے وظیفے پڑے مگر اس شیرنی کی موت کارپٹ صاحب کے ہاتھوں لکھی تھی آخر میں تو سرکار نے اس شیرنی کو ہلاک کرنے پر دو ہزار اوپے کا انعام بھی رکھ دیا تھا کارپٹ صاحب نے وہ انعام نہیں لیا تھا انہوں نے وہ رقم کو جیسے گھرانوں میں تقسیم کرنے کے لئے کہہ دیا تھا جن کے آدمی شیرنی کا نوالہ بن گئے تھے سلطانہ کو اس عجیب اتفاق پر حیرت ہو رہی تھی کہ اس نے آج شبو ہی مزاق میں گجندر کو کارپٹ صاحب کا خطاب دیا تھا اور آج راہ تو جنگل میں اصلی کارپٹ صاحب کو زندہ سلامت اپنے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا اسے کارپٹ صاحب کو دیکھ کر خوشی تو بہت ہو رہی تھی لیکن ساتھی بہت سے اندیشوں سے دل بھی دھڑک رہا تھا کارپٹ صاحب ہی ایک ایسا آدمی تھا جو سرکار کو سلطانہ اور اس کے ساتھیوں کا سراغ لگا کر دے سکتا تھا دوستو سلطانہ ڈاکو کی یہ داستانہ بھی جاری ہے بقیہ واقعہ تگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان موسیقی